بسم اللہ الرحمن الرحیم امپورٹنٹ ہے لہذا اس کو تفصیلی سوال کے طور پہ آج ہم بیان کریں گے اور اس کی ان تمام ہیڈنگ کے ساتھ اور ساتھ آیات کے ریفرنس کے ساتھ اگر آپ اس کا جواب لکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فل مارکس ملیں گے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ مین ہیڈنگ دیں قرآن مجید کی خصوصیات اس کے بعد آپ قرآن پاک کا تعارف یا قرآن کا مفہوم کے حوالے سے آپ دو تین لائن لے لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً تئیس سالوں میں نازل فرمائی یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور یہ پہلی الہامی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اس کی نمائیں خصوصیات دیئے ہیں یوں لکھ کر آپ اس کی ہیڈنگ شروع کریں پہلی ہیڈنگ دیں گے آخری الہامی کتاب اور یہاں پر یہ لکھیں گے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کا آخر میں آنا بھی اعزاز ہے یعنی اب اس کتاب کی تعلیمات قیامت تک جاری رہیں گی کوئی نئی کتاب ایسی نہیں آئے گی جو اس کی تعلیمات کو منسوک کر کے اپنی تعلیمات جاری کر دے آیت قرآن لکھ دیں گے اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی اور تم پر اپنا احسان پورا کر دیا نیسٹ ہیڈنگ دیں محفوظ کتاب بتائیں کہ پہلی الہامی کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں ان میں لوگوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دیئے لیکن قرآن مجید محفوظ ترین کتاب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے آیت مورق علیہ دیں گے بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظوں نگے بان ہیں گوئے اب قیامت تک اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی یہ تحریف سے محفوظ کتاب ہے ہیڈنی نیف زندہ زبان والی کتاب اس میں لکھیں گے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان ایک قدیم زبان ہے زندہ زبان ہے آج بھی بائیس ملکوں کی قومی زبان عربی ہے تو آیت مورقہ لکھتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو نیسل ہیڈنگ نے عالمگیر کتاب اور یہاں لکھیں قرآن پاک ایک عالمگیر کتاب ہے یہ تمام جہانوں کے تمام لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے یا ان کے رہنمائی کے لئے بھیجا گیا ہے اس لئے قرآن پاک میں جا بجا یا ایوہن ناز کا خطاب ہے لہذا یہ آیت لکھ دیں گے یا ایوہن ناز اعبدو ربکم اللذی خالقکم اے انسانوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے بعد نیکس ہیڈنگ دیکھیں جامع کتاب جامع کتاب میں بتائیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات جامع ہیں یہ ہر شعبہ زندگی سے مطلقہ ہدایت فراہم کرتا ہے یعنی معاشرتی زندگی معاشی زندگی اخلاقی زندگی سیاسی زندگی گریلو زندگی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی ہر قسم کے انسان زندگی کے پہلوں کے بارے میں یہ جامع تعلیمات فراہم کرنے والی کتاب ہے یہ لکھ دیں گے آیت موار کا مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ یعنی ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اسی طرح نیسٹ ہیڈنگ دیں اقل و تحذیب کی تعاید کرنے والی کتاب اور یہ بتائیں کہ پہلی الہامی کتابوں میں بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کی اقل میں نہیں آتی صاف ظاہر ہے کہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نہیں ہیں وہ لوگوں نے خود اپنی پاس سے تحریف کر کے تبدیل کر کے اس میں ایڈ کر دیئے لیکن قرآن پاک اقل و تحذیب کی تعاید کرنے والی کتاب ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف اقل ہو لہذا آیتوں اور اقل اس دیں گے لَقَدْ عَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم اقل نہیں رکھتے اگلی ایڈن دیں گے کتابِ اعجاز اس میں بتائیں قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے بڑے سے بڑے فسی و بریغ عرب کے لوگوں کو آجز کر دیا اس بات کے ماننے پر کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا ہے آیتوں اور کا ہے فَاتُو بِسُورَةِ مِمْ مِسْلِهِ کہ جو لوگ اس کتاب کے سچا ہونے میں کتابِ الٰہی ہونے میں کوئی شک کرتے ہیں تو وہ اس جیسی کوئی ایک صورتی بنا کے دکھا دے دنیا گواہ ہے چودہ سو سال سے زیادہ سا گزر گیا نہ آج تک کوئی کافر ایسا کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا یہی اس کتاب کا اعجاز ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو کسی بشر کی نہیں ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نیکسٹ ہیڈنگ لا ریب کتاب یہاں یہ لکھیں کہ یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے سورہ باقرہ میں ارشاد ہوا ذالکالکتاب لا ریب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی اس کے کلامِ الٰہی ہونے میں کوئی شک نہیں اس کتاب کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں اس کی تعلیمات کی سچائی میں کوئی شک نہیں اگلی ہیڈنگ دیں کتابِ ہدایت اور یہاں لکھیں کہ یہ کتاب ہدایت و رہنمائی دینے والی کتاب ہے یہ لوگوں کو ہدایت کا درست دیتی ہے لوگ اس کی آیات کو پڑھ کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھتے ہیں آیتوں میں رکھا لیتے ہیں کہ یعنی یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اس میں ہدایت اور فرقان کی بہترین نشانیاں ہیں آم فہم کتاب یہ قرآن ایک آم فہم کتاب ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آ جانے والی کتاب ہے اس میں کوئی ایسی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں جو مہجر العقول ہوں یعنی ہم نے اس قرآن کو آسانی کے ساتھ ذکر کے لئے نازل کیا ہے یعنی آسان الفاظ میں آسان زبان میں نازل کیا ہے تو کوئی ہے سمجھنے والا کتاب شفا یہ ایڈیدیں اور یہاں یہ لکھیں کہ یہ کتاب لوگوں کے تمام جسمانی روحانی امراض کے لئے شفا کا کام دیتی ہے آیت موارک اللہ دیں وَشِفَعُ اللِّمَا فِي الصُدُورِ اور یہ کتاب دو سینوں کے امراض کے لئے بھی شفا ہے نیکس ایڈنگ کتابِ حکمت یہ کتاب دانائی اور حکمت کی باتوں سے بری ہوئی ہے آیت موارکہ ہے کتابُن احکیمت آیاتُہو یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت سے بری ہیں سُمَّ فُسِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ پھر حکمت والے اور خبردار رب کی طرف سے یہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں گویا قرآن پاک کی آیات اپنی وضاحت خود کر دی ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تفصیل لینے والے مخصرین نے اپنی عمر خرچ کا ڈالی اور قرآن کی تفصیل کا سسلہ جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا اگلی ہڑک نے تضاد سے پاک کتاب اور یعنی کہ یہ کتاب ہر قسم کے تضاد سے پاک ہے یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی اور آیت کی مفہوم سے ٹکراتی ہو آیتوں اور قرآن جاتے ہیں کہ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا لَوَاجَدُوْ فِيْهِ اخْتِلَافًا كَسِيرًا تو لوگ اس میں بہت زیادہ ہی اختلاف پاتے تو چونکہ قرآن کے مفہیم قرآن کی آیات قرآن کے مضامین ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں تضاد سے پاک ہیں تو یہ بھی اس کی خوبی ہے اگلی ہڑک نے سراتِ مستقیم قرآنِ پاک کی کیسی کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے سراتِ مستقیم پر چلاتی ہے یہ آیتِ مورکہ لِہنے کے اِنَّا حَاظَ الْقُرْآنَ یا حدیدِ اللَّتِ ہی اَقْوَم یعنی یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی تلقین کرتا ہے یا سیدھا راستہ دکھاتا ہے بین الاقوامی کتاب یہ بھی اس کتاب کی خوبی ہے کہ یہ کتاب بین الاقوامی انٹرنیشنل کتاب ہے اس کتاب کی تعلیمات آفاقی ہیں سب کے لیے تمام لوگوں کے لیے عرب و عجم کے لیے تمام ادنہ و عالی لوگوں کے لیے شاہ و غدا کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت فراہم کرتی ہے آیت مغرقہ لکھتے ہیں کہ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یعنی یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک یاد داشت ہے ان کے لیے ایک بہترین نصیحت والی چیز ہے اگلی ہڑی دیں گے مصدق کتاب یعنی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تو واقعی یہ کتاب اپنے سے پہلی الہامی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کی سچائی کا اعتراف کرتی ہے یہ لے دیں گے آیت مغرقہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے مصدق اللی ما بینا یدیہی من الکتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جی حضی طلبہ یہ ہمارا آج کا لیکٹر تھا کہ ہم نے قرآن مجید کی خصوصیات کا یہ ایک لونگ کوچن تفصیل کے ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ اور آیات کے ریفرنس کے ساتھ پڑھا یہ بہت اچھا طریقہ ہے اگر یہی طریقہ آپ بنائیں گے کہ ہر ہیڈنگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آیت کا ترجمہ ضرور لیکھیں تاکہ آپ کو پورے برن نبر مل سکیں آئی آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس ٹوپک میں سے ہی شورٹ کوچن بھی اسپیکٹڈ ہے جیسے کہ یہ آخری لہمی کتاب کوچن آتا ہے کہ قرآن مجید آخری لہمی کتاب ہے ثابت کیجئے اسی طرح محفوظ کتاب یہ تو ایک اہم ترین شورٹ کوچن ہے کوچن یہ آتا ہے قرآن مجید محفوظ کتاب ہے یا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے قرآن پاک کی آیت سے ثابت کیجئے اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے اور ساتھوں ڈیٹریل لکھ دیں گے یہ کوچن بھی آتا ہے کتاب اعجاز سے کیا مراد ہے یا اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ بوک میں جو اس کا پیراگراف ہے وہ اچھی طرح یاد کریں وہی اس کا جواب ہے اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں یہ اضافی ہیں یہ ان میں سے شورٹ قوچن تو نہیں آئیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ لانگ قوچن کے لئے بہت ہی ضروری ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں وہ قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمید عزی طلبہ آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید رہے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بلکہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ کے نوٹیفیشن آپ کو ملتے رہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہر امتحان میں اچھے نمروں کے ساتھ کامیاب فرمائے آمین